بھارتی فوج کی سرحدی دہشتگردی عروج پر لوسی پر شہری آبادی پر بلا اشتیال فائرنگ آئی اس پی آر کے مطابق بھارتی فائرنگ سے انیس سالہ انزمام شہید ہو گیا پاک فوج کے بھرپور جوابی کارروائی شہری آبادی پر فائرنگ کرنے والی بھارتی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا دوسرے جانب امریکہ سمیت چھے غیر ملکی دفاعی اتاشیوں کا لائن آف کنٹرول کا دورہ بھارتی اشتیال انگیزی اور شہری آبادی پر فائرنگ سے مطالب تفصیلی بریفنگ دی گئی پشاور رنگ روڈ پر سرکاری گاڑی کے قریب دھماکہ ڈرائیور سمیت تین افراد زخمی ہو گئے دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا حملے میں پی ڈی ایم اے کے ڈیپٹی ڈائریکٹر محمد شکیل کی گاڑی کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہد چیما کی گرفتاری کے خلاف بیوروکریسی کا احتیچارچ ویل فیر اور ایڈمن ونگ میں تالا بندی کر دی گئی پنجاب کابینہ کا ہنگامی اجلاس طلب اہد چیما کی گرفتاری کابینہ اجلاس کی ایجنڈے میں شامل تحریک انصاف کا اہد چیما کی گرفتاری کا خید مقدم ساد رفیق اور فواد حسن فواد کے نام ای سی ال میں ڈالنے کا مطالبہ امران خان کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے فرنٹ مین کی گرفتاری پر بیوروکریسی کا احتجاج شرمناک ہے کر اب ڈولا خود کو قانون سے باراتر سمجھتا ہے اس ڈولے کے ہاتھ صاف ہیں تو احتساب سے کیوں گھبراتے ہیں ہم اپنے ملک کو آئیڈیل کیوں نہیں بنا سکتے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کا میڈیا سے گفتگو میں سوال کہا چالیس سال پہلے پاکستان خلیجی ممالک سے آگے تھا ادارے آج بھی موجود ہیں لیکن ماضی والا وہ جذبہ نہیں میڈیا بریکنگ نیوز کے پیچھے بھاگتا ہے ہر ادارہ کہتا ہے کہ میں دکھاؤں گا کہ میں کیا سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے سینٹ انتخابات کے لیے کاغذات رامزدگی میں ترمیم کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ درخواست دائد کر دی کہتے ہیں الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ میں حلق نامے قومیت کوڈ آف کنڈکٹ سمیت انیس تبدیلیاں کی گئیں سینٹ انتخابات غلطن ہو سکتے ہیں قوم کی بدنصیبی ہے کہ سیاسی جماعتیں اپنی ذمہ داریاں نہیں سمجھتی اور دبائی میں پاکستان سوپر لیگ ٹری کا میلہ سچ گیا افتتاحی میچ میں ملتان سلطانس کی دھما کے دار انٹری دفائی چیمپین پشاور ظلمی کو ساتھ وکر سے ہرا دیا ایونٹ میں آج دو میچز کھیلے جائیں گے کراچی کنگز اور کوئٹا گلیڈیئیٹرز کے درمیان مقابلہ ہوگا ملتان سلطانس کی ٹیم گاہور قلندس کے خلاف میدان میں اترے گی